اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو اوہر چینل سسٹر ہورت انتیس بھی شبتی رات کے ڈھائی بج رہے تھے سب ہی مطلب اپنی اپنی عبادت کر رہے تھے میں بھی تھوڑی عبادت سے فاری ہوئی جیسے ہی میں نے آکے کشن میں دیکھا جو دودھ تھا وہ بری طریق سے جل جکا تھا دودھ تو دودھ دودھ کے ساتھ جب بھوگونا تھا وہ بھی پورا جل جکا تھا اور سب سے دہہرانی کی بات یہ کہ اس کی سمیل بھی نہیں آئی پھر صباح صباح میں اپی کو یاد آیا جو آج ہمیں افتاری میں سمان بنانا تھا اس کا ہماری پاس سمان اویلیبل نہیں تھا تو اپی کو آج اسپرنگ رول بنانے تھے چومن رول بنانے تھے تو پھر اس کے لئے ہمارا ایریا ہے وہ لوکل ایریا ہے وہ ہماری پاسی زیادہ جلدی یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور اگر ملتی ہے تو بہت زیادہ دور جا کے ملتی ہے تو اس لئے اپی نے اسے فٹا فٹ بلنکٹ سے آرڈر کر لیا اور دس منٹ کے اندر یہ ہمارے پاس آ بھی گیا تھا سب سے زیادہ بلنکٹ کے یہی مجھے اچھی لگتی ہے خاصیت کہ یہ نہیں بہت زیادہ جلدی ڈیلیورٹ کر دیتے ہیں ہمارا سارا سامان تو پھر اپی شام کو آج بنانے تھی گارلک بریٹ تو بس انہوں نے جلد جلدی اس کی پرپریشن کی اور گائی جیسے آپ سب کو پتائے کہ یہ جو رحمت والا مہینہ یہ بس جائی رہا ہے بس کچھ دن کیا بس دو تین دن اور بچیں اور بس یہ چلے ہی جائے گا اور جو روانا کے ہیں وہ بھی ایک دم ختم ہو جائیں گے مجھے تو بہت زیادہ دوک ہو رہا ہے مطلب عید کی خوشی بھی ایسا نہیں ہے کہ عید کی خوشی نہیں ہے پر عید کی خوشی اتنے ہی زیادہ مجھے رمضانوں کا جانے کا بھی دوک ہے ایک تو اس میں اتنی زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں اور اب یہ مہینہ چلا جائے گا روانا کے بھی اڑ جائیں گے ساری جگہ سے تو مطلب مجھے بہت زیادہ دوک ہو رہا ہے شام کو میں نے تیاری کر لی تھی اپنے چکن پکٹ نہیں یہ تھی بریٹ پکٹ تو مطلب اس کی میں نے ریسی بھی دیکھتی انسٹرگرام پہ تو اس کی میں نے مجھے لگتا ہے یہ کافی ایزی ہوں گے اور گائز میں نے اسے چار دن پہلے ہی بنانے کی کوشش کری تھی پر یہ نا مجھ سے بنی نہیں پایا تھا پھر میں نے سوچا کہ بنے گا کیسے نہیں پھر میں دوبارہ سے بریٹ لے کر آئی اور پھر میں نے اس کو بنایا اور آج یہ فائنالی بن چکا تھا مطلب پچھلی بار جو مجھے بریٹ ملی تھی وہ تازی نہیں تھی اس لئے وہ بن نہیں پایا تھا وہ بریٹ ٹوٹی جاری تھی بار بار پھر اس بار میں دیکھ کر اچھی سی بریٹ لائی تھی ایک دم تازی تازی تو میں نے صرف فٹا فٹ بنا دیا اور اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں بس مجھے آدھ ہنٹہ لگا تھا اور اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں جیسے آپ کے پاس چاشنی آلریڈی رکھی ہے یا پھر بڑی آلریڈی رکھی ہے تو آپ کو تو یہ بنانے میں فٹا فٹ بن جائیں گے مطلب مجھے تو آدھ ہنٹہ لگ گیا تھا پر گائز آپ اسے ضرورت ٹرائے کریں میں آپ کو اس کی ریسیپک شورٹس میں دے دوں گے آپ اس کو جا کے دیکھیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ یہ بس بنا رہی تھی بس اپنا مطلب تیار کریں تھی آپ نے تھوڑا سا جو رول بنانے تھے وہ تھوڑے سے چومین کے بنانے تھے اور تھوڑے سے پنیر کے بنانے تھے تو پنیر تو میں لے کر آ گئی تھی اور چومین ہم لوگ نے بنی بنائی لے لی تھی مطلب پھر چومین بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم نے سوچا چومین بنی بنائی لے لو اور جو پنیر کے بنانے وہ گھر میں منا لو تو پھر آپ بس اسی کے پرپریشن کر رہی تھی اور گائز یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اور جو ہم نے مطلب اسپرینڈ رول کی شیٹ سمگھائی تھی وہ بلکل بھی مطلب مہلے تو میں سوچنے لگی کہ یہ کیسے بنیں گے پتہ نہیں مطلب اس کی شیٹ تو ایسی ہیں وائٹ وائٹ یہ کیسے بنیں گے ہو ہی نہیں پائیں گے مجھے تو ڈڑی لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے پہلی بار ٹرائے کر رہے تھے جب اپی نے اس کو مطلب جب اپی نے اس کو پورا بنا دیا اور فرائیڈ کر لیا نا تم مجھے یقین آیا پھر میں نے جب کھایا اس کے بعد مجھے یقین آیا ارے وائی یہ تو بہت اچھی چیز ہے پھر ہم نے اب سوچا ہے کہ اب ہم اس کو اب ہم نے رول مطلب بنا کے ٹرائے کر لیا اب ہم بنایں گے اس کی سموسے والی شیٹ کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ ٹرائے نہیں کرتا ہم نے سوچا پتہ نہیں کیسا ہے پھر ہم نے اس کے جب ریویو دیکھے تو کافی اچھے ریویو تھے پھر ہم نے اس سے بنا لیا اور گائز اگر آپ کو اس کی سپرنگ رول کی ریسیپی چاہیے تو آپ ہمیں ضرور بتائے گا ہم نے اس کی ریسیپی اپنی شورٹس میں ڈال دیں گے اور بس ہم نے اس کی تیاری کر لی تھی اور یہ دیکھیں آپ بن چکا ہے اور اس کو آپ کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر رکھو گے نا بطلب بناتے ٹائم تو یہ نا آپ کا جلی جائے گا پورا بس میڈیم فلیم پر جب تک یہ پورا براون نہ ہو جائے جب تک آپ اسے اتاریے گا مت ایسی رکھے رہن دی جائے گا اور دیکھیں ہمارے تو بنچ کے تیار ہوئی چکے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ لگ رہے تھے اور آج مجھے اپنے چاچا کیا یہ افتاری بھیجنے تھی تو میں نے اس کی پلیٹ پوری تیار کر دی تھی اور بس میں لے کے اسے جا رہی تھی ہمیں دیکھا گئی تھی اور پھر ہم نے اپنا پورا دستخان لگا دیا تھا اور بس الحمدلیلہ رمضان تو گزری چکے ہیں اور آج کے بھی افتاری اچھی رہی اگر آپ کو ہمارا ایسی ویلوگ اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے